دوستو دل بہت دکھی ہے رجل عظیم ایک انسان عظیم ڈاکٹر عبدالقبیر خان محسن پاکستان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں آج دوسرا دن ہے پوری کھوم سو گو آ رہا ہے ہر آنکھ عشق بار ہے اور ہر بار شعور انسان اس کا دل دیو ہے وہ بیٹھا جا رہا ہے لیکن اتنا عظیم انسان ہم سے جلا گیا اللہ کو پیارا ہو گیا جس کی ہمارا وجود ہماری بقا جس کی وجہ سے ہے اس نے اس ملک کو ناقابل تسکیر بنایا اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا اپنا سب کچھ اپنا کیریئر داؤ پر لگا کر ملک ہالنڈ سے واپس آیا یہاں کہ اس نے نہ دن دیکھا نہ راہ ٹیم ڈیولپ کی ٹیم ڈیولپ کرنے کے بعد وہ کام کر دکھایا جو ایک محیزے سے کم نہیں کا پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا دیا اگر ہیسٹری میں دیکھا جائے جب بھی موریخ لکھے گا تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اس دور کا صلاح الدین لکھے گا اس دور کا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو نور الدین زنگی لکھے گا اور اس دور کا خالد بن زنگی لکھے گا یقینا ڈاکٹر صاحب اس دور کے سب سے بڑے مجاہد عظیم ہیں وہ مرد مومن وہ کام کر گیا ہے جو بڑے بڑے لوگ نہیں کر پائے یہ تو ان کا کردار تھا ڈاکٹر صاحب نے ہمارے لئے کیا کیا ہمارا تو انگ جو ہے ان کے احسانات میں ڈوبا ہوا ہے ہم نے ان کے ساتھ وہی کیا جو بدنصیب قومیں اپنے محسنوں کے ساتھ کرتی ہیں ہم نے ان کو رسوا کرنے میں کوئی قصر اٹھا نہیں رکھی ان کے اوپر غدار کا اعظام لگا یعنی محسن پاکستان ایک ایسا شخص جس کی وجہ سے اس ملک کا وجود ہے اس ملک کی بقا کا جو ضامن شخص ہے جو اس ملک کا بلکہ دور کا سب سے بڑا محبت وطن ہے اس شخص کے اوپر جنرل پرگیر مشرف نے غدار کا اعظام لگایا اور اس کو فورس کیا کہ وہ ان علامات کو تسلیم کر لے دور صاحب نے اپنی جدوجہ تو ان کی ایک طرف لیکن اس کے بعد اپنی عزت کو اپنے وقار کو اپنی اچھی شورت کو اپنے نام کو اپنے سے منسلک ہر چیز کی قربانی دی ان نے کہا کہ اگر پاکستان کے لیے میری عزت بھی دعو پر لگتی ہے تو مجھے کوئی نہیں یعنی اس حد تک وہ اس عظمت کے درجے پر وہ موجود تھے کہ پاکستان کے لیے انہوں نے ہر حد تک جا کے قربانی دی لیکن پھر یوں ہوا کہ ان کو پانچ سال کے لیے نظر بند کر دیا گیا اور اس نظر بندی بھی کیا قید تنہائی تھی یہاں پہ ان کے بچوں کو بھی ان سے ملنے کی اجازت نہیں ملی پھر یوں بھی ہوا کہ ان کو اگلی سیٹوں سے اٹھا کر یہ کہہ کر اٹھا دیا گیا کہ آپ یہاں نہ بیٹھیں یہاں پہ جنرل مشرف کے ساتھ حکومت کی عالی عددار بیٹھیں گے پھر ان کے پنچن بھی بند کر دی گئی پھر ان کا معاشی نات کا بھی بند کر دیا گیا ایک انتہائی تنگ دستی کی حالت میں انہوں نے بہت سے اپنی زندگی کے سال گزارے یہ بھی ایک داستان ہے اور پھر یوں بھی ہوا کہ یہ قوم جو اپنے محسن سے بہت محبت کر رہی ہے آج رو رہی ہے ان کے لیے جس کی آنکھیں عشبار ہیں اس قوم کو بدلنے کے لیے اس کی حالت بدلنے کے لیے ڈاکٹر صاحب نے ایک تحریک تحفظ پاکستان کے نام سے ایک پارٹی بھی بنائی اس پارٹی نے کسی اور پارٹی کے ساتھ اتحاد بھی کیا اور الیکشن بھی لڑا اور اس قوم نے اپنے محسن کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اس کو ایک سیٹ بھی جتوا کر اسمبلی میں پہنچا دیا جائے یہ ایک دردناک دستان ہے یہ ایک بہت انفارچنیٹل ہے ایک بدقسمتی ہے ایک بدقسمت قوم اپنے محسنوں کے ساتھ ایسے کر سکتی ہے کسی نے درست کہا ہے کہ ہم شاید مردہ پرست ہیں ہم کی زندوں کو اپنے حیزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے ان کو وہ مقام رتبہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے کسیدے لکھتے ہیں اور پھر اس کو بدھ بنا کر ساری عمر پوچھتے ہیں اور اس کی تعلیمات کے اوپر کبھی بھی عمل نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اس رویہ کو جو ہے ہمیں اس قابل بنائے ہمیں اتنا باشور بنائے کہ ہم اپنے محسنوں کو ضلیل اور خوار کرنا جائے وہ بند کر دیں اور اپنے حقیقی ہیروز کو پہچانے بدقسمتی سے ایک اور بات پر انتائی شدید دکھ ہوا کہ عمران خان تبدیلی سرکار اور اس سرکار کے اہم ترین گزرا میں سے کوئی ایک بھی ڈاکٹر عبدالقدیل خان کے جنازے کو کندہ دینے کے لیے موجود نہیں تھا کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو جنازے میں ہو اور کوئی ایک بھی اثر نہیں تھا جو تجہین کے حصومات ادا کرنے کے لیے وہاں پہنچاؤ بلکل درست انہوں نے جو کیا بلکل ٹھیک کیا کیونکہ جن کو پتہ نہیں کس کو خوش کرنے کے لیے کون سی عالمی طاقت کو خوش کرنے کے لیے عمران خان نے یہ سب کچھ کیا لیکن اہل نظر کے لیے یہ اشارہ کافی ہوتا ہے اور وہ عمران جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر کشمیر کا مسئلہ احل ہو جائے تو ہمیں ایٹو بی پروگرام کے ضرورت نہیں ہے تو ان طرح کے بیانات سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور ان کا مطمئن نظر کیا ہے ان حکمرانوں سے کوئی قلعہ نہیں ہے لیکن عوام سے قلعہ ہے آپ سے قلعہ ہے اور ایک ریکویسٹ ہے ایک دردمندانہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے محسنوں کو ظلیل کرنا چھوڑ جائیں ان کو پہچانے اور حقیقی قیادت کو اس ملک کے اندر پولٹکس میں بھی جنرمن لوگ موجود ہیں ان کو وہ مقام اور رکبہ دیں تاکہ یہ ملک ترقی کر سکے اس ملک کے اندر سے نظام ظلم کا خاتمہ ہو سکے بہت شکریہ آپ سب لوگوں